بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں بنانے جا رہی ہوں توا برگر بہت ہی مزیدار تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر تو سب سے پہلے میں نے توے پہ ڈالا ہے دو چم مچ اوائل اور اس میں ڈال دیا ہے چوپ اوہوہ میڈیم سائز کا ایک پیاز اس کو ہم نے کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے سوٹے ساتھ ہی وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کرتے جائیں کیونکہ ہم یہ تیز آنچ پہ بنا رہے ہیں اور توے پہ بنا رہے ہیں تو توے پہ مسالہ چپکنے کا ڈر رہتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنے سے توے پہ مسالہ چپکے گا نہیں ایک میڈیم سائز کا چوپ اوہوہ ٹماٹر ڈالا ہے اور ایک چوپ ہوئی دی ہری مرچ اور اسی طرح سے پانی شامل کیا ہے اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کرنا ہے پھر حسبزائی کا اس میں نمک ڈال دیں اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور اس مسالے کو ڈھک دیں فلیم چولے کا لو کر دیں اور لو فلیم پر ہم نے اس مسالے کو ڈھک کر 10 سے 15 منٹ کے لیے پکا لینا ہے جب تک ہم اس مسالے میں شامل ہونے والے دوسرے اجزہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک بوائلڈ پٹیٹو ہے میرے پاس میڈیم سائز کا اور یہ ایک کپ ہی بوائلڈ چنے ہیں اور ان دونوں کو ہم نے کر لینا ہے میش پندرہ منٹ بعد اس کا ڈھکن میں ہٹا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ گل چکا ہے اب اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے چمچ سے اس کے بعد اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ بوائلڈ میش ہوئے وچنے اور یہ بوائلڈ میش پٹیٹوز اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے اور ان کو دونوں ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ مسالہ سارا یک جا ہو جائے اس سٹیپ میں نمک میں نے چیک کیا مجھے تھوڑا سا کم لگا اس لیے میں نے اس میں اور ایڈ کیا ہے ایک چمچ لال مرچ کی ڈالی ہے ایک چمچ کالی مرچ چوتھائی چمچ حلدی کی ڈالی ہے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے سارے مسالے کو اور اب آخر میں باری ہے دو سیکرٹ انگریڈینٹس کی ایک چمچ ڈالنا ہے تکہ مسالہ اور آدھا چمچ ڈالنا ہے چکن پاورڈر کی جی ہاں یہی دو سیکرٹ انگریڈینٹس ہیں جو ہر سٹریٹ سٹائل توا برگرز اور بانز میں یوز ہوتے ہیں اور جو ہم ٹھیلوں سے خرید کر بڑے شوک سے کھاتے ہیں مزے لے کر تو یہ تیار ہو گیا ہے اب ہم بنا لیتے ہیں اس کی سوس دو چمچ لیے اس کے لیے مایونیز اور دو چمچ ہی لینا ہے ٹمیٹو کیچپ اس کو کر لینا ہے مکس اس کے بعد ایک چمچ اس میں شامل کر دینی ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کو دوبارہ سے کر لیں گے اچھے سے مکس اس کے بعد ان بانز کے ایک سیٹ پر لگا لینا ہے گھی اور ان کو دو سے تین منٹ کے لیے توے پر سیکھ لینا ہے اور ایک اور بات کہ جو سٹریٹ سٹائل اور یہ جو ریسٹورنٹ ہوتلز وغیرہ میں کھانے بنتے ہیں یہ سارے گھی میں بنتے ہیں آئل میں نہیں بنتے اس کے بعد ان بانز پر ایک ایک کر کے جو سوس بنایا تھا وہ لگا دیں اس کے بعد اس میں جو ہم نے بانز کے لیے بند گو بھی اور ایک ایک گولڈ ٹماتر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک چکنی تیار کرنی ہے جس کے لیے ایک کپ پھینٹا ہوا دہی لیا ہے میں نے اور اس میں ایک ٹیبل سپون ڈال دینا ہے لہسن پودینہ اور ہری مرچی کا پیسٹ ان تینوں چیزوں کو ملا کر پیسنے تو پیسٹ بن جائے گا اور آخر میں ایک چمچ وہ جو بولڈ میشڈ پٹیٹوز تھے ان کی سیو کر لینا اور اس میں ڈال دی ہے میں نے چٹکی بھر زردے کا رنگ ڈال کر یہ چکنی ہمارے مزیدار سے تیار ہو گئی ہے جسے آپ نے ان بانز کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ان بانز کو دوسرے بانز سے کور کر دینا ہے اور یہ مزیدار ہمارا توا برگر تیار ہو گیا ہے بند کر بہتی ڈیلیشیز بہتی ٹیسٹی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مومزی ریسیپیز کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز اچھی اچھی آپ کے لئے اور بھی لاسکوں اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ